یہ وقت سے زندگیاں بدلنے کا یہ وقت سے آقا کی سنتوں کو اپنانے کا اس لیے کہ معلوم نہیں کس وقت چیامت آ جائے ہر ایک سب چیامت کے سخمینے لگاتا پھرتا ہے کہ پسند ہی کب چیامت آئے گی دوزار بارہ میں ہوگی دوزار چودہ میں ہوگی دوزار بیٹ میں ہو رہی ہے قرآن میں کہا آپ سے پوچھتے ہیں چیامت کے متعلق سے کب ہوگا اس کا وقوع اے حبیب انہیں کہہ دو آپ کو قیامت کے ذکر سے چاہتے ہیں آپ کو قیامت کے ذکر سے چاہتے ہیں قیامت سے چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کو سنوار ہو قیامت تو آئے گی ممات فقد قیامت قیامت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم قیامت کا پوچھتے ہو وہ تو قیامتیں کبرا ہے وہ تو بڑی قیامت ہے وہ تو ہر ایک کے لیے قیامت ہوگی لیکن ہر ایک شخص کی قیامت کسی وقت سائم ہو جاتی ہے ممات فقد قیامت قیامت ہو جس شخص کو موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی جس شخص کو موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی اگر نیت تھا تو جنت کی خوشی کھول دی جائی اور اگر عامال اچھے نہیں تھے تو جہنمن کی خوشی کھول دی جائی گی ممات فقد قیامت قیامت میرے دوستو زندگی کا بھروسہ ہے کہ کب موت آنی ہے آنا تو ترتیب سے ہے لیکن جانا بغیر ترتیب سے جانا بغیر سرسید کے لئے ایک مطلبہ امام مالک رحمہ اللہ خواب بیاب صلی اللہ علیہ وسلم قدیدہ رمزید ہوا دعا پر میں آئے اللہ رب علیہ وسلم مجھے اور آپ تک خواہت آئے نامدار کی زیارت خواب ملزید اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا کہ شیطان ہر ایک شخص کی صورت اور سکتا ہے ہر ایک شخص کی صورت لے کر تمہیں خواب بیا سکتا ہے لیکن محمد و رسول اللہ اس لئے اگر کسی کو آقا نامدار سے بیدار نصیب ہو گیا خواب بھی اس مجھے اس نے آقا کو حقیقتا دیکھن گیا اللہ مجھے اور آپ کو یہ زیارت اور شخص نصیب امام مالک رحمہ اللہ آقا نامدار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے اللہ کی حبیث مجھے ذرا بتائیں میری زندگی کسی رہی ہے مجھو کچھ اور تھا عرض کچھ اور کرنا تھا بات کئی اور نکل لے گا اس وقت خوابوں کی تعبیر کرنے والے معبت امام ابن سیری رحمہ اللہ جسہ سے با حیات سے امام ابن سیری رحمہ اللہ کے پاس امام مالک رحمہ اللہ یہ پیغام دیکھتے ہیں کہ آقا کا دیدار ہوا خواب میں میں نے یہ سوال کیا آقا نے یہ اشارہ کیا جات کا چاہم سلکتا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرقہ کے امام اس لئے میرے دوست کو ہر ایک سخت کے پاس ہر ایک چیز کا علم نہیں ہوتا ہر ایک سخت کے پاس ہر ایک چیزی علم نہیں ہوتا ہر ایک علم کے اور ہر ایک فن کے ماہرین ہوتے ہیں اس لئے انہیں لوگوں کی طرف روجو کر کر انسان کو انہی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے دین کا مسئلہ ہے تو ان کے پاس جاؤ جو دین کو سمجھتے ہیں لیکن اگر انگینیل کا مسئلہ اور کسی امام کے پاس جاؤگے وہ تو ایسا ہی دروازہ لکھوائے گا جو کہ اس کے جاتے پیچھے گر جائے گا کسی طرح اگر سائنس کا مسئلہ ہے اور کسی جاہز میں پوچھو گے وہ ایسا ہی جوابات دے گا کہ انسان کا سائنس سے بھی جگین کو کھ جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے لیکل لپن ہن رجال اس محاورہ ہے کہ ہر ایک فن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو پیدا کیا امام مانک رحمہ اللہ سکھا کے امام ہیں لوگ ان کو آج جنیا میں فالو کر رہے ہیں جن کی قرآن اور حدیث کے اوپر دست طرف سے لیکن اس خواب کی اس تعبیر کے اشارے کو نہیں سمجھے امام اسنسیری رحمہ اللہ کی فائز جب کھدیتا اس امام اسنسیری رحمہ اللہ نفر مایہ اس آیت کے لئے رہے ہیں اِنَّ اللہ اِنْ دَوْعِ الْمُسْتَاعَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْفِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْتِبُ غَدَا وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتِ رحمہ اللہ احمد نے 5 چیزوں کی طرف بشارہ کیا جو ہے قرآن کی آیتِ ٱھائِسَ تَلِمًا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَوْ عِلْمُ وَسْتَاعَ اِنَّ اللَّهَ عِدَوْ عِلْمُ وَسْتَاعَ چیامت کا یقین علم صرف اللہ کے پاس کبھر زنی علم بھی نہیں ہے اور عرب کا وہ معلوماتھا بھی پوچھا ہے اَسْالُونَ کَانِسَّاءَ آپ سے چیامت کے مطالق پوچھتے ہیں کہ چیامت کب ہے اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ الْمُسْتَعْ چیامت کا علم اللہ کے بات ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْبِ فارس کا علم اللہ کے بات ہے آج تقنینی جائزیں ہی خارج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ ماں کے پیل میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی انسان کو شک و شبہ ہوتا ہے جات چل جاتا ہے چل رہی اللہ نے ایک حرف یہاں پر ذکر کیا ماں فِي الْأَرْحَامُ من فِي الْأَرْحَامُ نہیں کہا یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ماں فِي الْأَرْحَامُ جو کچھ انسانوں کے پیتوں میں جو کچھ جانوروں کے پیتوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو اتنا علم تو ہو گیا وہ بھی علم یقین نہیں علم ظلمی ہے کئی عرصے کے بعد جا کے انسان کو پتا چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا بیٹی پیدا ہونے والی ہے لیکن انسان کو اس کی تقدیر کا نہیں پتا کہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ جو کچھ رحموں میں ہے انسانوں کے رحموں میں جانوروں کے رحموں میں اس کا علم کب ہی جسا ہی ہے ان صرف ایک اللہ کے پاس وَمَا صَدْرِ نَفْتُمْ مَا ذَا سَكْتِبُ وَضَا اور کسی شخص کو کچھ نہیں بتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے کل وہ کیا کمانے والا ہے وَمَا صَدْرِ نَفْتُمْ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتْ اور کسی شخص کے پاس اس چیز کا علم نہیں جو سے کس جگہ پر موت آنے والا ہے ان پانچ چیزوں کی طرف اشارہ کیا امام مالک رحم اللہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے حبیب مجھے موت کب آنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے ساتھ بتا جائے کہ اس آیتِ قریمہ کی تلاوت کرلو اس آیتِ قریمہ کی تلاوت کرلو تمہیں پسا چل جائے گا کہ موت کا علم جوائے اللہ کی شخص کو پتا نہیں ہے تو میرے دوستو موت آنی ہے موت آنی ہے اور مم مات فقط قامت قیامت ہو جس شخص کو موت آگئے اس کی قیامت برباب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت آنی ہے جسینی نے تمہیں اکنم وہ شخص ہے جو اس زندگی کو غنیمت سمجھے جو اس زندگی کو غنیمت سمجھے تو عمل لما بعد الموت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سیادی ہے اس دنیا ہے میرے دوستو یہ دنیا یہ دنیا دار العامن ہے دار الجزا نہیں ہم میں شہر ایک سکت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر رب العالمین سے شکوے کرتے ہیں کہ میں دعا قبول نہیں ہوتی ایک سال ہوگے یا دو سال ہوگے دعایں کی دعایں کر رہا ہوں اللہ دعایں قبول ہی نہیں کرتا اللہ دعایں یہ شکوہ ہوتا ہے اگر برزبانی نہ ہو تو دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ آپ کی دلوں میں نہیں اٹھتا یا کبھی دعا نہیں تھی اللہ سے دعا کیا تھا اور خصوصاً ان دنوں میں جبکہ یہ اتن من النار والا عشرہ جا رہا ہے اللہ کی حبیب نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ دوسرا عشرہ مقمرت کا عشرہ اور تیسرا عشرہ آگ سے آزازی کا عشرہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے بندوں پر اپنی رحمت بہاتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ملکہ دار بھارش کی طرح بھرستی ہیں ملکہ دار بھارش کی طرح بھرستی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بعد لوگوں کو بخستے ہیں پھر تہاچہ بخستے ہیں اور اس آخری عشرے میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت سے آزاز جہنم سے آزاز کرتے ہیں ہم سب کو جہنم سے آزاز کرتے ہیں اور ہر ایک رات میں اللہ کا فرشتہ ہم سب کو بلاتا ہے اللہ سے مانگنے والوں آؤ اللہ سے خیر کو طلب کرلو اللہ سے معافی کو طلب کرلو لیکن ماہ رمضان کی یہ خصوصیت کہ ماہ رمضان کی راتوں میں وہ رسول عالمین خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے خود کہ آؤ مجھ اپنے گناہوں کو مانک کرو آؤ آؤ میری رحمت کو سمیتو آؤ اپنی بخشت لقینی کروالو اور اس کے بعد سے اگر میری اور آپ کی بخشت نہ ہوئی تو ہم سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا بڑی نقصہ آج کل بیانات ہر ایک جگہ پہ چند رہے ہیں یہ سنے ہی ہوگا آپ نے کہ آپ پسندے میں ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور تین مرتبہ آمین کہا تین مرتبہ اس میں سے ایک یہ بکھا جس مسلمان کو ماہ رمضان نصیب ہو جائے اور اللہ سے اپنی بخشت نہ کرا لے جبرائیل امین نے کہا یہ سکت خائد و حاصل ہو جس کا مطلب یہ سکت تباہ و برمات ہو جائے آقا انعامدار حکم بزر مصول اللہ نے فرمایا آمین چاہاں فرمایا آمین دعا جبرائیل کی جو ملائکہ کا سردار اور آمین سید الانبیاء کی سردار اور انبیاء کی حاتم النبیین کی آمین میرے دوستوں اگر میری اور آپ کی میرا اور آپ کا یہ رمضان اس طرح نہ گزرا جس طرح گزارنے کا حکم دیا گیا اور میرے اور آپ سے اگر اس عمضان میں بخشش نہ ہوئی ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں یہ دنیا دار العمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس طرح زمین کھیت میں حل چلانے کے بعد کھیت کو تیار کرنے کے بعد اگر جندم بوتا ہے تو اس کی امید اور سوقوں بھی یہ ہوتی ہے کہ میں جندم ہوتا ہوں گا جندم بونے کے بعد تب ہی کسی ذمیلار میں یہ توقع اور حروسہ نہیں کیا کہ اب مکعی ہوگے کہ میں مکعی کاجوں گا اسی طرح یہ دنیا دار العمل ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر میرے دوستو آج میکیاں بولیں تو کل جنت کاٹیں گے اور اگر آج برائیاں بولیں اس دنیا میں تو کل میرے دوستو میرے اور آپ کا تکانہ جہتنگ ہوگا اللہ میری اور آپ سمام حضرات بسمہ روزان و بخش اور مخش آمین